سی ایس ایس ٹیٹوریل میں آپ کو خوش آمدید کہتا ہوں پچھلی ویڈیو میں ہم نے سی ایس ایس سیلیکٹرز کے بارے میں سکھا تھا اور اس میں ہمارا ٹاپک تھا سیمپل سیلیکٹر جس میں ہم نے آئی ڈی کلاس ایلیمنٹ اور یونیورسل سیلیکٹر کے بارے میں ڈسکس کیا تھا آج کا ہمارا ٹاپک ہے کومبینیٹر سیلیکٹرز کومبینیٹرز ان سی ایس ایس ڈسکرائب سی ایس ایس کیا تھا سی ایلیمنٹ کے درمیان ریلیشنشپ کو بیان کرنے کے لئے ہم کومبینیٹر سیلیکٹرز یوز کرتے ہیں سی ایس ایس میں there are four types of کومبینیٹر سیلیکٹرز کومبینیٹر سیلیکٹرز چار طرح کے ہوتے ہیں پہلا ہے ڈسینڈینٹ سیلیکٹر the descendant سیلیکٹر matches all elements that are descendants of a specific element specific elements کے جتنے بھی descendants ہیں ان سب elements کو ہم سیلیکٹ کرتے ہیں ڈسینڈینٹ سیلیکٹر کے ذریعے اور اس کو لکھنے کا طریقہ یہ ہے ہم style sheet میں ہم div div جو ہے یہ parent element ہے اور اس کے اندر یہ جو پی ہے یہ جتنے بھی پی elements ہوں گے وہ اس کے descendants ہوں گے اگر ہم div element کے تمام جو descendants ہیں ان کا color change کرنا چاہتے ہیں تو ہم لکھیں گے div p تو یہاں میں نے html کے ایک فائل بنائی ہوئی ہے selected.html اور اس میں دیکھیں ڈیو ایک ڈیو ہم نے لی ہے اور اس کی کلاس ہے کلاس میں نے رکھے first child اور ڈی ہے parent ڈیو جو ہے یہ جو p elements ہیں اس کا parent element ہے تو یہ جو پی ہیں جتنے بھی پی ہیں یہ اس کے child بھی ہیں اور اس کے ڈیپینڈنٹس بھی ہیں اگر ہم ان تمام پیز کا color یا کسی بھی طرح کا ان کو ہم style کرنا چاہتے ہیں تو ہم کیا کریں گے ہم یہاں simply لکھیں گے اس کو میں سارے کو ہی ختم کر دیتا ہوں یہاں ہم لکھیں گے div جو کہ parent element ہے اور اس کے اندر جتنے بھی descendants ہیں تو اس کے لئے ہم یہاں میں لکھتا ہوں p اور یہاں ہم لکھتے ہیں color پی نام کے جتنے بھی descendants ہیں سب کا color change ہو جائے گا ڈیو پی اور color ہم یہاں لکھتے ہیں ریڈ تو دیکھیں جیسے میں اس کو save کرتا ہوں یہ جو ڈیو element ہے جس کی class ہم نے لیا ہے first child جو کہ body body جو ہے وہ parent class ہے اور اس کا جو first child ہے وہ یہ first ڈیو ہے اس کی اور ڈیو ہم نے اس کو دیئے parent کیونکہ یہ جو p elements ہم نے اس کے اندر لکھے ہیں یہ جو ڈیو first ڈیو ہے یہ اس کا parent element ہے اب اس ڈیو کے اندر جتنے بھی p ہیں وہ اس کے dependence ہیں اگر ہم ان سب جتنے بھی یہ paragraph tags ہیں اگر ہم ان سب کو style کرنا چاہتے ہیں تو ہم simply لکھیں گے div p اب ڈیو کے اندر جتنے بھی p ہوں گے وہ ان سب کا color جو ہم نے set کیا ہے وہ change ہو جائے گا دیکھیں ہم file کو جیسے بھی ہم browser کو refresh کریں گے تو دیکھیں جتنے بھی p elements میں سب کا جو color ہے وہ red ہو گیا ہے اسی طرح ہمارا اگلا جو selector ہے وہ ہے child selector child selector selects all elements that are the children of specified elements کسی بھی specified elements کے جتنے بھی children ہیں ان کو اگر ہم select کرنا چاہتے ہیں تو اس کے لئے ہم child selector use کریں گے یعنی اس کو ہم style sheet کے اندر ہم لکھیں گے div اور یہ greater کا sign دیں گے اور جتنے بھی اس کے اندر child ہیں child elements ہیں وہ سب سارے ہی select ہو جائیں گے اب دیکھیں یہاں اگر اسی div کو ہم لے ہیں اور انہی پی جو div parent element ہے اور اس کے اندر یہ جتنے بھی پیز ہیں یہ اس کے child بھی ہیں اور اس کے dependence بھی ہیں تو اسی کی یہاں دیکھیں جہاں میں لگاتا ہوں greater than کا sign اور color ہم اس کو کر دیتے ہیں blue اب یہ جو greater than greater than کا sign ہے یا جو child selector ہے یہ کسی بھی specific element کے اندر جتنے بھی اس کے child ہیں ان کو select کرنے کے لئے use کیا جاتا ہے اب div یہ جو first div ہے یہ کیونکہ parent element ہے اور اس کے اندر اندر جتنے بھی پی ہیں وہ اس کے child ہیں child بھی ہیں اور dependence بھی ہیں تو دیکھیں صاحب کا color جو ہے وہ یہ blue ہو جائے گا لیکن اگر ہم اس کے اندر ایک اور section create کرتے ہیں اور اس کے اندر ہم لکھتے ہیں ٹھم بھی ہو جائے ہم اور جانے لکھتے ہیں اس کو سکس پہرم اچھا آسف سے 65q اگر یہ جو ایک اور ایلیمینٹ ہم نے یہ ڈیو ڈیو ٹیو ٹیک ڈامTOن کہنے کے اندر ہم نے ایک اور یعنیلا ہے cute . یہ جو div element ہے یہ parent element ہے اور یہ جو section ہے یہ اس کا dependent ہے اور یہ جو پی ہے یہ child element ہے اور اس کا جو parent element ہے وہ section element ہے تو یہ section کے اندر جو ہم نے پی لکھا ہے یہ جو first child first یہ جو div element ہے یہ اس کا child نہیں ہے یہ جو پی ہے یہ اس div کا child element نہیں ہے بلکہ یہ تو section جو ہم نے div element کے اندر ایک اور element add کیا ہے section یہ اس کا child ہے اس div کا child نہیں ہے اور یہ section element ہے یہ div element کا یہ dependent ہے تو جو جو child selector ہم use کرتے ہیں child css selector وہ div کسی بھی parent element میں وجود جتنے بھی اس کے childs ہیں ان سب کچھ select کرنے کے لئے ہم use کرتے ہیں تو اس صورت میں ہم دیکھیں یہ جو پی ہے جس کو جس میں ہم نے ٹیکس لکھا ہے this is fifth پیرا جب ہم child selector لگائیں گے تو یہ اس section element کے اندر جو paragraph tag کے اندر ہم نے text لکھا ہے یہ select نہیں ہوگا بلکہ باقی تمام select ہوں گے دیکھیں اس کو ہم save کرتے ہیں اور جیسے ہم browser میں جاتے ہیں اور دیکھیں this is fifth para اب تمام جو childs ہیں وہ صرف select ہوئے ہیں جو section tag ہم نے use کیا ہے جو کہ div element کا یہ dependent ہے اس کا child نہیں ہے اور child selector صرف جو childs ہیں ان کو select کرنے کے لئے استعمال کیا جاتے ہیں تو یہ تھا ہمارا child selector جو کسی بھی specified element کے تمام جو children ہیں ان کو select کرنے کے لئے ہم use کرتے ہیں اور اس کو لکھنے کا طریقہ کہ ہم div لکھیں گے اور greater than کا sign لکھیں گے اور جس element کو ہم اس parent element کے اندر جتنے بھی child element ہیں ان کو ہم جن کو ہم select کرنے جاتے ہیں وہ ہم یہاں لکھیں گے آگے ہے adjacent sibling the adjacent sibling selector is used to select an element that is directly after another specified element adjacent sibling selector کسی بھی specific element کے بعد جو element ہوتا ہے اس کو select کرنے کے لئے use کیا جاتا ہے تو اس کے لئے لکھیں گے div پھر ہم plus کا sign دیں گے اور اس کے بعد ہم جس طرح کے بھی ہم styling کرنا جاتے ہیں وہ ہم لکھیں گے تو یہاں یہاں دیکھیں ہم کیا کرتے ہیں ہم یہاں سے اب اس کو اس کو میں یہاں سے copy کر لیتا ہوں اور اب اس کو ہم یہاں نیچے لکھتے ہیں اور اس کو ہمیں ختم کر لیتا ہوں اس کو ہم save کرتے ہیں ہم دیکھتے ہیں کہ ہمیں کیا اس کا output ملتا ہے یہاں لکھتے ہیں اس کے لئے ہم plus sign یہاں لگاتے ہیں تو یہ دیکھیں یہ جو ایک element ہے اس کے فوراں بعد جو ایک sibling کہتے ہیں سیم parent کے جو child ہوتے ہیں ان کو sibling کہتے ہیں اب یہ جو div ہے یہ بھی sibling ہے body element کا اور یہ جو p ہے یہ بھی sibling ہے body element کا تو اس نے کیونکہ فسٹ فسٹ element فسٹ sibling of another specified element کو یہ select کرتا ہے تو آپ یہ دیکھیں جیسے ہم اس کو پیج کو ہم نے refresh کیا تو div tag کی فوراں بعد جو فسٹ sibling ہے وہ select ہو گیا اور اس کا color blue ہو گیا اگر ہم یہ ایک اور sibling create کر لیتے ہیں اور یہ میں لکھتا ہوں this is six پہ ہے اب دیکھتے ہیں کہ یہ select ہوتا ہے کہ نہیں جیسے دیکھیں ہم اس کو refresh کرتے ہیں تو دیکھیں جو یہ جو specific element ہے جس کو ہم نے جس کے بعد ہم نے ہم نے یہاں کیا لکھا ہے کہ div element ہے اس کے فورا بعد جو first sibling ہے اس کو ہم نے select کیا یہاں تو یہ جو ہمارا this is fifth pair ہے یہ ہی first sibling ہے div tag کے بعد اور یہ this is sixth pair ہے یہ second sibling ہے ہماری parent div ہے اس جو ایک div ہم نے لی ہو ہے اس کے بعد تو کسی specific div element کے فورا بعد اگر ہم کسی sibling کو select کرنا جاتے ہیں تو اس کے لئے ہم یہ general sibling یہ adjacent sibling selector use کریں گے اس کے لئے ہم جو ہمارا specific element ہے اس کو لکھیں گے جس کے فورا بعد ہمیں کسی sibling کو style کرنا چاہتے ہیں اس کے بعد ہم plus sign لگائیں گے اور اس کے بعد ہم جو بھی اپنا code ہے style کرنے کے لئے وہ لکھیں گے آگے آگے جنرل sibling selector جو جنرل sibling selector ہے جنرل sibling selector select all elements that are next siblings of specified element اگر کسی بھی خاص element کے بعد اگر ہم صرف ایک sibling کو فورا بعد والے sibling کو select کرنا چاہتے ہیں تو اس کے لئے ہم جو adjacent selector ہے وہ use کریں گے لیکن اگر ہم اب دیکھیں یہ div tag کے بعد اگر صرف ایک ہی element کو sibling کو select کرنا ہے تو اس کے لئے تو ہم plus operator ہم نے use کیا جس میں یہ this is fifth para صرف اس ہی color change ہوا لیکن اگر ہم چاہتے ہیں کہ اس div کے بعد جتنے بھی اور element ہیں اس لیتے پی this is another para یہ ہم نے لکھا this is another para adjacent operator selector کو جب ہم use کریں گے تو اس div کے بعد جو first sibling ہے پی this is fifth para صرف یہ دیکھیں یہ ہم نے لگا ہے adjacent css selector تو اس کا کیا کام ہے اس div کے فورا بعد جو پہلا element ہے وہ select ہوگا دیکھیں اس کا color ہم چینج کر دیتے ہیں یہ میں لکھتا ہوں red دیکھیں ہم page میں جاتے ہیں اور اس کو refresh کرتے ہیں تو دیکھیں this is fifth para یہ وہ p tag ہے جو div element ہے اس کے close ہونے کے فورا بعد جو ہم نے لکھا ہے this is پہلا فورت کے بعد پہلا اب آگے جو six اور six پہلا ہے اور this is another پہلا یہ ہم نے لکھا ہے اگر اس div کے فورا بعد جتنے بھی elements ہیں سب کو اگر ہم select کرنا چاہتے ہیں تو اس کے لئے ہم general sibling select use کریں گے تو اس کا طریقہ کیا ہے div لکھیں گے پھر یہ sign ہم دیں گے اور اس کے بعد اس element کا نام لکھیں گے جس کو ہم style کرنا جاتے ہیں تو اس کو plus کو میں یہاں سے اٹھا دیتا ہوں اور اس کی جگہ یہ ہم sign لگا لیتے ہیں اب دیکھیں یہ sibling کہتے ہیں same parent کے جتنے بھی child ہوتے ہوتے ہیں اب یہ div اور یہ div کے باہر ہم نے piece لیے ہیں paragraph elements لیے ہیں یہ سارے body tag ہے اس sibling ہے تو اب دیکھیں یہ div جو یہ بھی sibling ہے body کا یہ 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 دوسرا sibling ہے یہ چوتھا ہے تو جنرل sibling سیلیکٹر یہ ایک specific element کے بعد جتنے بھی siblings ہیں ان سب کو سیلیکٹ کرنے کے لئے ہم یوز کرتے ہیں تو دیکھیں اب میں اس کو save کرتا ہوں واپس چلتے ہیں بروزر میں اور اس کو ہم جیسی ہم اس کو refresh کریں کریں گے تو یہ فیفت سکست اور انہ در پیرا ان سب کا جو گلر ہے وہ چینج ہو جائے گا تو دیکھیں اس اس پیرا سکست پیرا انہ در پیرا ایڈجیسنٹ سیبلنگ یعنی کسی سپیسیفک ایلیمنٹ کے فوراً بعد ایک اگر ایلیمنٹ کو ہم نے جو اس ایڈجیسنٹ سیلیکٹر یوز کریں گے یعنی ڈیو پلاس پی اگر اس پی کو چینج کرنا چاہتے ہم لکھیں گے ڈیو پلاس پی اگر ہم تمام کو چینج کرنا چاہتے تو ہم پھر لکھیں گے ڈیو اور اس کے لیے یہ سیمبل ہم یوز کریں گے تو یہ تھا ہمارا آج کا ٹوٹوریل جس میں ہم نے کمبینیٹر سیلیکٹر کیا ہوتے ہیں اور ان کی کتنی ٹائپس ہیں اور ان کو کس طرح یوز کیا جاتے ہیں پریکٹیکلی بھی ہم نے اس کو سیکھنے کی کوشش کی امید ہے یہ ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی اگلی ویڈیو میں ہم سیوڈو کلاس سیلیکٹر کے بارے میں سیکھیں گے اگر ویڈیو آپ کو پسند آئی ہے تو اس کو لائک شیئر اور سبسکرائب ضرور کیجئے گا اللہ حافظ